بطلہ دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پر مرمٹنے کا جذبہ فلبی تھا اور آج بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال پوچھتے یا سرکار کو دیکھا کرتے تھے تو صحابہ بڑی عدب کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کیا کرتے تھے فداکہ امی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ اور واقع دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہ دیکھے قربان کر دیں سرکار کے لیے کم ہے آپ جانتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بڑی محبت کرتے تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ افیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر امت کی یاد میں روتے دیکھا ایسا میں نے کسی کو کدی کی روتے نہیں دیکھا تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان و مال کو حاضر رکھیں کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم سرکار سے بےہد محبت کریں آپ جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کے اندر رسول آزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک غستاخی اور بہت درد مندانہ کہ دیکھیں مسلمانوں کا بہت درد اس میں ہے مسلمانوں کو بہت کہ دیکھیں تڑپا رہی ہے وہ گستاخی لہذا ہوئی تو اسے لے کر کہ ساری دنیا میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے احتجاج کر رہے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی بچی کا کہ دیکھی ویڈیو ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے اس نے بڑے اچھے انداز سے فرانس کے صدر میکرو کی کہ دیکھی کہ فوٹو اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے اور اس نے کیا کیا وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نات پڑھ رہی ہے اور میکرون کو کہہ دیکھیں کس طریقے سے میکرون کی بزدلی کی بیان کر رہی ہے اگر آپ میں حقیقت کہتا ہوں کہ اگر میکرون عربی سمجھ تھا تو اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اس لیے کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا اظہار کر رہی ہے مسلمانوں میں اس کا دیکھیں تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بتا دوں اس بچی کا ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ترجمہ کیا ہے وہ بچی دیکھیں ہاتھ میں جب وہ لیتی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ رب رسیت نے میرے آقا آپ کے لیے فرمایا اس کے بعد کہتی ہے آقا ہم آپ کے امتی ہیں آپ جب پیدا ہوئے تو امتی امتی کہہ رہے تھے ہماری شفاعت کرنا قیامت میں اور پھر کہتی ہے یا رسول اللہ یہ آدمی حقیر ہے آپ کے اخلاق بہت بلند و مالا ہیں آپ بہت بلند و مالا ہیں اس کے بعد کہ دیکھیں فرانس کا نام لیتی ہے اور اس کی بہت ساری کہ دیکھئے فرانس کی برائیاں بیان کرتی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو تم ایک طرح کہ بزدل آدمی ہو اور تم ایک طرح کہ دیکھیں اتنگبادی ہو بہت ساری باتیں کہ دیکھیں اس نے کہیں اور پھر اس نے آخر میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے عرفوں والا ہیں اور یہ جو شخص ہے یہ جو شخص ہے یہ خنزیر ہے اور آپ سب سے کہ دیکھیں عرفوں والا ہیں میرے آقا آپ سب سے اچھے ہیں لہذا اس کا ویڈیو دیکھ کر کے مسلمانوں اس کا احتجاج اور اس کا بائیکارٹ دیکھ کر کے ہماری زبان پر کہ دیکھیں بے ساخت آیا جسے شائر یوں کہتا ہے بتلا دو گستاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے دین پر مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آپ اس وچھی کا ویڈیو دیکھیں اللہ اکبر اگر عربی آتی تو کلیجہ مو کو آ جاتا کہ وہ چھوٹی سی بچھی یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے آقا سے ہمارا رشتہ کے دیکھیں کتنا مضبوط ہے لہذا دوسروں تک کے دیکھیں ویڈیو کو بھیجنے کی کوشش کریں اور پورا کے دیکھیں ویڈیو دیکھیں کہ بچھی نے کس طریقے سے رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد پڑھی اور فرانس کے صدر میکرون کے موپر کے دیکھیں زوردار کے دیکھیں تماشا لگانے کی بھرپور کے دیکھیں کوشش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچھی کا ویڈیو دیکھیں قال تعالی بس اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمين بابی وامی انت يا رسول اللہ بابی وامی انت يا رسول اللہ معصرہ تنیا رسول اللہ لئے هذه الاساء وسوء الادب معاک خدا سیعلمون من هو رسول اللہ ان يحرمون من شفاعتك يوم القیامة انت ما تقول امتي امتي يا رسول اللہ انا باعتذر لکھ وكل اطفال المسلمين عما حدث من انسانا حقير فانت اهل من ابي وامی انت يا رسول اللہ شاكت لازم احرائك اقف الدنيا قبل الاخرہ اللہ اقف mis امتي انتا يا رسول اللہ الله اقف بابی وامی انت يا رسول اللہ اللہ اقف بابی وامی انت يا رسول اللہ انا مش ه bilangду منتاجات الفرنسية اللّ بيحب النبی ما يشتریش اللّ بيحب النبی ما يشتریش